ہیلو دوستو کیسا آپ سبھی لوگ امیت کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے جو بائیڈن شری جن پنگ این ایمول میکرون جسٹن ٹرودو موڈی یہ کچھ نام ہیں جنہیں گلوبل لیول کا بڑا نیتا مانا جاتا ہے اور یہاں پر ان کا ایک سروے کیا جاتا ہے اور دیکھا جایتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دیش میں کتنا پاپولر ہے اور یہاں پر ایک یو ایس سی بیس ایک گروپ ہے جہاں پر سروے کیا گیا تھا اور اس سروے میں ہمارے دیش کے پی ایم پردان منتری نریندر موڈی جی نے ٹاپ کیا ہے بہت ہی کرو کی بات ہے تو کونسا ہے یہ گروپ اور اس سے پہلے کیا رینک دی گئی تھی آج اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے انڈیا ڈاٹ کام پی ایم نریندر موڈی میں توڑے میلے Raz لائی کاری چینج پی ایم نریندر موڈی پی ایم نریندر موڈی جی فیلمに پیئن قرآن پی سبڑی موڈی پی ایم موڈی پیم موڈی جنال کے پر آج خ转ی ہے بھار 2 سپس لمسکا ہے کا معریفہ جانواری 2022 اسکام کوڈیو رید سے رابط ہوئیے تو اپنے هلی bone خلال اللے کی قانونی بعٹی کرتے ہیں اختراعری جان سرت جو گلوبل لیول پر اپنی ٹیکنولوجی کے دم پر یہ ٹریک کرتا ہے کہ کون سے گلوبل لیڈر کی اپرویو ریٹنگ کیا ہے تو دیکھتے ہیں کس کو کتنی کتنی اپرویو ریٹنگ ملی ہے امانگ در تھرٹین لیڈر سرویڈ بائی در ریسرچ فرم تیرہ گلوبل لیڈر پر سروی کیا گیا تھا پی ام موڈی ٹاپ دا لیسٹ پر سیونٹی ون پرسنٹ کے ساتھ اس میں اچھا سی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم دوسرے سلیڈ شو پر چلتے ہیں تو یہاں پر آپ بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گے کہ کون کس پوزیشن پر ہے تو سب سے پہلے زائر سی باتیں موڈی جی آتے ہیں سیونٹی ون پرسنٹ کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں میکسی کو کے پریزیڈنٹ لوپیز اوپرادور پھر اس کے بعد آتے ہیں اٹلی کے پرائیم منسٹر ڈریگی اس کے بعد جیپان کے پرائیم منسٹر کشیدہ پھر جرمنی کے سکولز 44 پرسنٹ کے ساتھ جو جرمنی کے چانسلر ہیں پھر چھٹے نمبر پر آتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ساتھ پہ پہ ٹرودو کے کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہے اسکوٹ موریسن جو آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر ہے 41 پرسنٹ کے ساتھ تو یہ کچھ لیڈرز کی ریٹنگ ہے اور اس چیز کو مورننگ کنسل نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ رہا وہ مورننگ کنسل کا ٹویٹ گلوبل لیڈر اپروول امانگ آل اڈرلز موڈی جہاں پر ٹاپ کیا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ 71 پرسنٹ پرائیم منسٹر موڈی دوارہ اچھیو کیا گا سب سے ہائیس پوائنٹ ہے مئی 2020 میں پی اے موڈی کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملی تھی یہاں پر ان کا اپروول ریٹنگ 84 پرسنٹ تھا لیکن اگلے ہی سال 2021 کے مئی میں یہ 63 پرسنٹ پر چلے گیا تھا یعنی کہ پورے 21 پرسنٹ کا ڈراب دیکھنے کو ملاتا ہمیں ایک سال کے بعد ہی تو یہ بھی ایک کہانی چلتی ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ موڈی جی کو ڈس اپروول ریٹنگ کتنی ملی ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ رہا وہ ٹویٹ جس میں مورننگ کنسل نے ڈس اپروول ریٹنگ جو ہے وہ بتائیے تو سب سے زیادہ ڈس اپروول ریٹنگ کس کو ملی ہے جانسن کو جو یوکے کے پرائیم منسٹر ہے 69 پرسنٹ ووٹ کے ساتھ اور سیکنڈ پوزیشن پر ہے این ایمول میکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہے 59 پرسنٹ کے ساتھ برازیل کے پریزیڈنٹ بولس نارو کو ملی ہے 56 پرسنٹ پھر آتا ہے مون جائین جو ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہے 54 پرسنٹ کے ساتھ اور سب سے لاسٹ میں آتے ہیں مودی جی جن کو ڈس اپروول ریٹنگ 21 پرسنٹ میلی ہے یعنی کہ 21 پرسنٹ لوگ مودی جی کو پسند نہیں کرتے ہیں میں کاؤں گا سب سے کم پرسنٹیج جو پی اے موڈی کو ملی ہے یعنی سب سے کم لوگ مودی جی کو نا پسند کرتے ہیں اور اگر ہم اپروول ریٹنگ اور ڈس اپروول ریٹنگ کو کمبائن کر کے ڈیٹا نکالے تو سب سے زیادہ جو profit میں ہے نیٹ میں 71% تو نریندر مودی جی کی approval rating ہے اس میں سے minus 21% اگر کر دیں گے جو ان کی disapproval rating ہے تو نیٹ ان کا 50% ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی انڈریز میانوال لوپیز جو میکسی کو کے پریزیڈنٹ ہے ان کی 40% پر جاتی ہے یعنی کہ 66% تو ان کی approval rating 26% ان کی disapproval rating تو یہاں پر نیٹ جو نکل کے آتا ہے وہ 40% پلس آتا ہے لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ minus میں گئے ہیں وہ UK کے پی ایم بوریس جانسن ہے جن کی approval rating 26% ہے تو disapproval rating 69% ہے تو یہاں پر minus 43% کا gap آ گیا ہے پھر ماریو ڈراغی جو اٹلی کے پریزیڈنٹ ہے پلس 26% کے ساتھ آتے ہیں اور جو بیڈین بھی minus 6% میں آتے ہیں کیونکہ 43% تو ان کی approval rating ہے لیکن disapproval rating اس کی زیادہ ہے 49% تو یہاں پر 6% کا gap آ جاتا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ rating اتنی significant کیوں ہے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مارننگ کنسل پولٹیکل انٹیلیجنس کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں ہے یہ کافی فیلہ ہوا ہے اور یہ 2014 میں شروع ہو کیا گیا تھا جس کے پاس 100 ملین پیپلز کا data آتا ہے یعنی کہ 10 کروڑ لوگ جو 100 دیشوں میں فیلے ہوئے ہیں اور 15 ملین انٹرویوز یعنی کہ 1.5 کروڑ انٹرویوز ان کے پاس آتے ہیں یعنی کہ 1.5 کروڑ جو لوگ ہیں جو 100 کنٹریز میں فیلے ہوئے ہیں ان کے بیس پر یہ approval اور disapproval rating کو calculate کیا جاتا ہے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ دنیا میں کونسی دیش کا کونسا نیتا اور ان کی approval اور disapproval rating کیا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے تو یہاں پر پی ایم موڈی جی کو approval rating سب سے زیادہ نکل کے آیا ہے اور پی ایم موڈی کو یہاں پر global leader کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں لیکن ان سب میں سب سے چوکانے والی بات کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس میں سب سے چوکانے والی بات ہے جو بائیڈن کا پیچھے ہو جانا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو امریکہ کے جو بھی راشپتی ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے طاقتور شخص میں سے ایک ہوتے ہیں جو شاید ابھی بھی جو بائیڈن ہے لیکن یہاں پر جن کی approval rating سب سے کم ہو گئی ہے تو یہ چوکانے والی بات ہے لیکن اس سے ان کی طاقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ابھی بھی کافی powerful person ہے تو آئی ہوپ آپ کو ساری بات اس سے مجھ میں آگئی ہوگی آپ کا جو بھی سوال ہے آپ ہمیں comment box میں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور بالیکن کو دبا دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تینکیو فر وچن ایر یلی اپریشیٹ ویڈیو پریسیجیس ٹائم گوڈ بیسی ویڈیو ناو سائنگ او